اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جی ہم موجود ہیں اسلامیت کی کلاس میں اور آج اسلامیت کی کلاس میں ہم کیا کام کریں گے اسلامیت کی پچھلی کلاس میں ہم نے اپنے سبق نمبر سولہ پہ بات چیت کی تھی جس کا نام تھا خواہشات یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا تھا ہم نے سمجھا بھی تھا اس سبق کو کہ کس طرح خواہشات ہمیں گھیرے رکھتی ہیں انسان کس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور کیا چیزیں ہیں تین حالتیں ہوتی ہیں انسان کی کون کون سی ہم نے پڑھیں تھی آپ کو یاد ہے کون کون سی پڑھیں تھی ہم نے جی ہاں تین حالتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جن میں سب سے پہلے کیا کیا چیزیں تھی ہم نے پڑھا تھا نفس مطمئنہ اور نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بارے میں ٹھیک ہے اور نفس مطمئنہ جو تھا وہ ہمارا وہ حالت تھی جس میں ہم اللہ کے محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہم تمام برائیوں سے دور ہوتے ہیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں ان لمحات کو پہچان لیتے ہیں ان خاص لمحوں کو جو اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نفس امارہ نفس امارہ کی حالت میں ہم خواہشات میں گھر جاتے ہیں شہطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور نفس لوامہ وہ حالت کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی غلطی سرزت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے ہم اس کے لیے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا نہ کریں یہ ہوتی ہے حالت نفس لوامہ کی تو یہ ساری چیزیں خواہشات کے بارے میں کہ کس طرح غزہ کی کس طرح مال کی دنیا کی محبت میں شیطان انسان کو گرفتار کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے سبق میں پڑھ ہی تھی سمجھی تھی آج ہم اس سبق سے جو چھوٹی سی کچھ سرگرمیاں ہیں وہ مکمل کریں گے انہیں پورا کریں گے تو آپ کتاب کھول لیجئے اور آ جائیے پیج نمبر سکسٹی تھری اور سکسٹی فور پہ ٹھیک پیج نمبر سکسٹی تھری پہ ہمارے پاس کچھ لکھا ہوا ہے پہلے یہ پڑھتے ہیں کچھ باتیں لکھی ہیں مفید معلومات مفید معلومات پہلی معلومات کیا لکھی ہے اللامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں کہتے ہیں کہ شیطان نے کچھ لوگوں میں نفس امارہ اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ اس کی مدد کے بغیر ہی برے کام کرتے ہیں جی اللامہ اقبال نے ایک نظم مشہور ہے ایک مشہور نظم لکھی ہے جس کا نام ہے ابلیس کی مجلس شورا جس میں ابلیس ایک مجلس ہوتی ہے جس میں ابلیس کے سارے کارندے آتے ہیں اور وہ کیا بات چیت ہوتی ہے پھر کس طرح شیطان اللامہ اقبال سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں پڑھئے آپ نے جی ہاں سمجھی بھی ہے نا اچھی بات ہے دوبارہ پڑھئے گا اسے اچھا آگے لکھا ہے دوسرا جملہ ہمارے پاس کہ اللہ نے شیطان کو ایک خاص قسم کی آگ سے پیدا کیا ہے تیسرا ہے ہمیں شیطان سے اللہ کی پنہ مانگنی چاہیے خاص طور پر قرآن شریف پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پنہ مانگتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ کچھ سوالات دیئے گئے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں یہ باتچیت جو آج ہم کریں گے یہ باتچیت آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی کہ آپ ان سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں اپنی کوپیوں میں آسانی سے تحریر کر سکیں گے چلیے پہلا سوال دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے شیطان ہمارے دل میں کھانے پینے کی محبت کس طرح ڈالتا ہے کس طرح ڈالتا ہے شیطان ہمارے دل میں کھانے پینے کی محبت اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہوتی ہیں نعمتیں دی ہوتی ہیں لیکن ہم جو دوسرے کے پاس چیز ہوتی ہے جو دوسرا کھا رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کے ہمارا دلل چانے لگتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی مجھے چاہیے اتنا تو میرے پاس ہے لیکن مجھے وہ بھی کھانا ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ کب ہوتی ہیں جب شیطان کے ہم بہکاوے میں آ جاتے ہیں شیطان ہمیں غزہ کی طرف ہمیں راغب کر دیتا ہے کہ غزہ کھانا پینا کھاؤ پیو چیزیں حاصل کرو اور کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم پھر پیسے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جی اس طرح سے ٹھیک ہے اگلے سوال پر آ جاتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارے پاس اپنے دوستوں کی محفلوں میں شیطان ہمیں کس طرح اللہ سے دور کرتا ہے جب ہم دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو کس طرح شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے ہمیں اس محفل میں پورا ہم بری طرح سے ہم اسی میں involve ہو جاتے ہیں دوستوں کی باتوں میں کیا ہوتا ہے جی ہاں کچھ لوگ کچھ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوستوں کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں ساری باتیں ان کی مان لیتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ آیا یہ کام یہ احکام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ساتھ ساتھ ہم اپنے دوستوں کی محفلوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں بات چیت حسی مزاق ہمیں اللہ تعالیٰ کا یاد ہی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کی کوئی بتائی ہوئی بات یاد نہیں رہتی اور نہ ہی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں یاد رہتی ہیں سیرت نبوی یاد رہتی ہیں ہم اتنا زیادہ حسی مزاق اور اتنا زیادہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں دوستوں کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں اللہ کی باتوں کو بھول کے ٹھیک ہے اگلے بات پر آتے ہیں اگلے سوال پر آتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نفسِ لبوامہ کس طرح کمزور ہو جاتا ہے نفسِ لبوامہ کس طرح کمزور ہو جاتا ہے نفسِ لبوامہ جب کمزور ہوتا ہے جب ہمارا نفسِ امارہ مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں جب ہمارا نفسِ لبوامہ کمزور ہو جاتا ہے انسان مختلف خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے ہم ان خواہشات کو پورا کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اتنا ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا نفسِ لبوامہ کمزور پڑ جاتا ہے نفسِ امارہ ہمارہ مضبوط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کتنی خواہشیں ہیں کتنی چیزیں ہیں ہمارے آس پاس دنیا میں جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن سے ہمیں روکا ہے لیکن شیطان ہمیں بہکاتا ہے ہمیں مال کی طرف راغب کر دیتا ہے غزہ کی طرف راغب کر دیتا ہے مویشی زمین مویشی ہم نے کتاب میں ابھی پڑھا ہے زمین مویشی گھوڑے مکانات بنانا ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اتنی خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے آنے لگ جاتی ہیں زندگی میں لطف اندوز ہونے لگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اس لیے ہمارا نفسِ لبامہ کمزور ہو جاتا ہے اب آتے ہیں چوتھے سوال پہ چوتھا سوال ہے ہم اپنے دل سے مال و دولت کی خواہش کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم اپنے دل سے مال و دولت کی خواہش کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو ہم آسانی سے اپنے دل سے مال و دولت کی خواہش کو ختم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازہ ہے تو اس مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں لوگوں کی مدد کریں تو آپ کے دل سے مال و دولت کی خواہش کم ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے جن سوالات پہ ابھی ہم نے بات کی ان سوالات کی جوابات اپنے الفاظ میں آپ تحریر کریں گے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 64 پہ قرآن فہمی جی ہاں یہاں پہ عربی کے الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں 80 فیصد الفاظ عربی زبان کے ہیں جس میں 192 الفاظ پر مشتمل ہیں ان میں 12 الفاظ یہ ہیں ان الفاظ کے معنی سمجھئے اس کے بعد آپ قرآن مجید کو عربی زبان میں سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے آپ ان 192 الفاظ کو اس ویب سائٹ پر بھی پڑھنا پسند کریں گے الفاظ دیکھ لیتے ہیں ظلہ ظلہ گمراہ ہونا مصہ چھونا ودہ دوستی وزعہ رکھنا وقعہ واقعہ ہونا وحبہ دینا وجدہ پانا ورس ورسہ وارس ہونا وعدہ وعدہ کرنا وقعہ بچانا وسعہ وسیع ہونا تابہ پچتانا ٹھیک تو اس طرح سے ہم نے آج چھوٹی سی سرگرمیاں تھی ہمارے سبق نمبر سولہ کی وہ ساری مکمل کر لی اس طرح ہمارا سبق بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو جن سوالات پہ ہم نے بات کی تھی ان کے جوابات تحریر کر کے اس کی تصویر اپنی کاپی کو بھیجیں گے اور جو ابھی ہم نے یہاں پہ عربی اور اردو کے الفاظ پڑھے انہیں آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک تو آپ کیجئے یہ کام مکمل موسیقی